بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو پرانی شرٹ سے بچوں کا ایک انتہائی خوبصورت فراک سکھانے جا رہی ہوں سب سے پہلے میں شرٹ کو اس طرح دھورہ کرلوں گی دھورہ کرنے کے بعد ہم اس کو سیدھا کر کے سلوٹیں ہتم کر کے تیرے کا نشان لگائیں گے تیرہ میں نے رکھا ہے جی اس کا ٹوٹل پانچ انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اور ساڑھے چھے انچ پہ میں اس کے جو ہے آرم ہول کا نشان لگایا ہے سات انچ پہ میں نے سینے کا نشان اور کمر کے لیے میں نے جو ہے نا پانچ انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے پانچ انچ پہ نشان لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے دس انچ جو ہے وہ کمر جو تیار چاہیے ہے تو یہ میں نے تیار کا نشان لگا کر باہر میں سلائک کے مارچن کے لیے نشان لگا رہی ہوں پہلا نشان میں نے سٹیچنگ جہاں سے کرنی ہے اس کا لگایا ہے اور دوسرا میں نے جو ہے وہ سلائک کا مارچن چھوڑتے ہوئے میں نے نشان لگایا ہے وہاں سے میں کٹ کر لوں گی یہ میں فالتو کپڑا جو ہے یہ کٹ کر لوں گی یہ دیکھئے اب یہاں سے میں اس کو مزید گہرہ کٹ لگاؤں گی چونکہ ہم نے یہاں پہ چننٹ ڈالنی ہے تو ہم نے مزید اس کو گہرہ کرنا ہے سائیڈوں سے ہم کٹ لیں گے شرٹ کو اور یہاں دیکھئے میں نے مزید میں نے یہاں سے جہاں پہ میں نے کمر کی سلائک کا نشان لگایا ہے وہاں سے میں تقریباً تین انچ مزید آگے بڑھا کر نشان لگا کر یہاں سے کٹ کر لوں گی یہ ہم نے کٹ لگا لیا اب ہم جو ہے آرم ہول کی فرنٹ کی ڈیپ کٹنگ کریں گے تو یہ نشان لگاتے ہوئے میں یہاں سے گہری کٹنگ کر لوں گی اسی طرح ہم وہی پیٹرن دوسری سائیڈ پہ رکھ کر اتنا ہی ہم دوسری سائیڈ سے بھی کٹ کر لیں گے اب یہاں پہ ہم جو ہے چنٹ ڈالیں گے چنٹ چاہے تو آپ سلائی سے ڈال لیں چاہے تو آپ پہلے اس کو پن اپ کر لیں اس کو سیٹ کر لیں پن لگا کر اور بعد میں آپ جو ہے اس کے ساتھ سلائی لگا لیں تو یہ میں یہاں پہ یہ دیکھیں کہ سلائی لگاؤں گی یہ میں نے پہلی اس کو تیہ کر کے آپ کو بتانے کے لیے دکھایا ہے کہ یہاں ایسے ہم چنٹ ڈالیں گے یہ میں نے سلائی لگا لی ہے ان چنٹوں کے اوپر تین تین چنٹ میں نے دونوں سائیڈ پہ ڈالی ہیں فرنٹ اور بیک دونوں پہ اب ہم نے کف لینا ہے یہ دیکھیں کف کو ہم نے یہاں سے جتنی ہم نے چنٹ ڈالی ہے اس کے اوپر کٹ کر کے ہم نے لگا لینا ہے اب یہ میں یہاں سے پہلے نشان لگاؤں گی یہ میں نے کف کی نشان یہاں سے میں یہ دیکھیں ڈیر انچ میں رکھ کر نشان لگا رہی ہوں یہ اس کی چھوڑائی میں ڈیر انچ رکھ رہی ہوں چھوڑائی ڈیر انچ رکھتے ہوئے میں اس کو اس صورت میں کٹ لوں گی یہ دیکھیں ہم نے فرنٹ کے لیے بٹن والا حصہ اور بیک کے لیے بغیر بٹن کے ہم نے تیار کر لیا دونوں سائیڈوں کے لیے ٹھیک ہے تو اب ہم بازو کو بیک سے کاٹ کر ہم جو ہے آرم ہول کے لیے کپڑا تیار کر لیں گے تو یہ ترچھی کٹنگ کر کے میں دو انچ چھوڑائی میں جو ہے کپڑا آرم ہول کے اندر جو لگا کر ہم نے اس کو سٹچ کرنا ہے وہ پٹی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری دو انچ پٹی تیار ہے اب دیکھیں ہم اس کی جو میں نے سلوٹے ڈالی ہوئی ہیں یا چونٹ کہہ لیں ان کو ہم اندر سے سلائی کریں گے یہ ہم نے یہاں سے اس کو اپر باڈی کے ساتھ سٹچ کر لینا ہے یہ ہم نے سٹچ کر لیا اور یہ ہم نے جو تیار کی تھے بازو کے کف کاٹ کر وہ ہم اس کے اوپر اس صورت میں رکھ کر سلائی لگائیں گے اور سلائی ہم نے اس طرح اس کو اٹھا رکھ کر نیچے سے لگانی ہے یہ دیکھیں بلکل ہم نے یہ سلائی اس پہلے والی سلائی جو کہ ہم نے شرٹ پہ لگائی اس کے اوپر رکھ کر لگانی ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں کو فرنٹ پہ بھی ہم نے ایسے ہی لگا لیا اور بیک پہ بھی اور اب ہم اس کو یہ نیچے کر کے اوپر سے سلائی کر لیں گے اوپر ہم اس کو سلائی سلائی سے یہ دیکھیں میں نے سلائی لگائی اوپر سے بھی یہ دیکھئے اس صورت میں اب ہم بازو کے اندر جو ہے یہ جو میں نے پٹی تیار کر کے رکھی تھی اس کو ہم دہرہ کریں گے یاد رہے کہ یہ جو ہے ہم نے ترچھی کاٹی تھی تو یہ اس صورت میں ہم ساتھ ساتھ رکھ کر سلائی کر کے لائیں گے سلائی کرنے کے بعد اب دیکھئے اس کو ہم اندر کی طرف اس کو فولڈ کر کے سٹچ کر لیں گے اندر کی سائیڈ پہ ٹھیک ہے بہت آسان طریقہ یہ دیکھئے اندر کی سائیڈ پہ ہم نے اس کو اس طرح فولڈ کر کے یہاں سے سٹچن کر لینی ہے اس کی بہت آسان اور کم وقت میں آپ اپنی شرٹ جو ہے کاٹ کر بچوں کے لئے تیار کر سکتے ہیں فروڈ یہ پانچ سے چھ سال کے بچے کے لئے میں نے تیار کی ہے یہ دیکھئے اب یہاں سے ہم اندر پہ سائیڈ سے سلائی لگا لیں گے اب سائیڈ کی سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھئے بہت پیارا فروڈ ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ یہ ایسے فروڈ اپنا گھر میں تیار کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ سننے اور دیکھنے کا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ